ڈیفنس جان لیوہ حادثے کے بعد چرافک پولیس کو بھی ہوش آکیا مختلف علاقوں میں کم امیر ڈرائیورز کے خلاف کارمائیاں شروع 998 مقدمات درج کر کے گاڑیاں تھانوں میں بند کرواتی حکومت نے پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں کمی کر دی پیٹرول دو روپے چار پیسے سستان نئی قیمت 281 روپے چونتیس پیسے فی لیٹر ہو گئی ہائی سپی ڈیزل کی قیمت میں چھ روپے سنتالیس پیسے فی لیٹر کمی ہائی سپی ڈیزل کی نئی قیمت دو سو چانوے روپے اکتر پیسے فی لیٹر ہو گئی مٹی کا تیل چھے روپے پانچ پیسے سستان نئی قیمت دو سو چار روپے اٹھانوے پیسے فی لٹر مکرر لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت نو روپے ایک پیسہ کمی سے ایک سو اسی روپے پینتالیس پیسے ہو گئی قائد مسلم لیگ نور نواز شریف اور شہباز شریف کی لاہور چیمبر آمد چیف آرگنائزر مریم نواز، اسحاگٹار، احسن اقبال اور مریم اورنگزے بھی ہمرا نواز شریف لاہور چیمبر کے سابق صدور اور ایگزیکٹیف کمیٹی میمبران سے ملاقات کریں گے نواز شریف اپنے معاشی ویجن پر بات کریں گے سموک کی صورتحال کے پیشے نظر ہیلتھ ایمرجنسی نافذ ہفتے کو آٹھ ازلا میں تعلیمی دارے اور دفاتے بند کرنے کا فیصلہ لاہور میں مسنوی بارش کرانے پر بھی گوھر ہفتے کو تعلیمی دارے سرکاری اور نیجی دفاتے سینما، پارکس اور ریسٹورانٹس بند رہیں گے ہفتے کو مارکٹے دوپہر تین بجے کھلیں گی سموک کے حوالے سے خصوصی لیبورٹری بھی قائم کرنے کا فیصلہ سرکاری سطح پر الیکٹرک بائکس بھی خریدی جائیں گی چنگچی رکشوں کی ریجسٹریشن کے مخت کرنے کا بھی فیصلہ تیس دن کے بعد بغیر ریجسٹریشن رکشہ سڑک پر نہیں آسکے گا شہر میں سموک کی صورتحال برقرار لاہور آج بھی دنیا بھر میں سارے فیرس اوست ائر کولٹی انڈکس 334 تک چاہ پہنچا مالڈوڈ کا ایک یو آئی چار سو چودہ اور آمی ٹاؤن کا 389 ریکارڈ کیا گیا مہکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں آئندہ تین روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں ڈینگی مچھر کا خطرہ مزید بڑھ گیا چوبیس گھنٹوں کے دوران نہار میں ڈینگی کے پچام میں مریض ٹپورٹ صوبہ بھر سے دو سو تئیس افراد میں ڈینگی بخار کی تصدیق نہار کے ہسپتالوں میں ڈینگی کے اسی مریض سرے علاج ہے شادرہ فلائی اوور آج ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا نگران ملدی ویالا پنجاب موسم نیکس بھی افتتاح کریں گے شادرہ فلائی اوور پروجیکٹ کا دس ماہ کا کام چھے ماہ سے بھی کم مدت میں مکمل کیا گیا نگران وزیرالا موسم نکوی کا کہنا ہے کہ شہر کے اہم داخلی و خارجی راستے پر ٹریفک کا درینہ مسئلہ حل ہوگا لڈی اے کا قائد عظم ٹاؤن میں آپریشن کروڑوں روپے مالیت کی سرکاری عراضی پر قائم تجاوزات اور جھگیاں ہٹا دی گئی پارکنگ اور پارک سائٹ سمیت چودہ کنال عراضی پر تجاوزات بنا رکھی تھی سبزیاں اور پھل سرکاری نرخوں کے بارکس داموں فیروخت مرگی کے گوشت کی کیمہ چار سو چوراسی روپے فی کلو پر برقرار زندہ بروائلر ہولسیل تین سو بائیس پر چونڈیٹ تین سو چونتیس روپے کلو مکرر انڈے ایک روپیا مہنگے فی درجن کیمہ تین سو تیس روپے ہو گئی مارکٹ میں انڈوں کی پیٹی نو ہزار سات سو اسی روپے کی فیروخت چڑیا گھر کی اپگریڈیشن کا کام جاری مختلف کاموں کے لیے ایک ارب تراسی کروڑ 6 لاکھ روپے مقتص پانڈا دریائی گھوڑا گینڈا افریقن کبوتر مارک خور سمیں دیگر نئے جانوروں اور پرندوں کو چڑیا گھر میں لائے جائے گا پاکستان میں پہلی بار کسی چڑیا گھر میں ویڈش اور ریالیٹی کے ذریعے نایاب جانور دیکھے جا سکیں گے چڑیا گھر کی اپگریڈیشن کا عمل 31 جنوری تک مکمل ہوگا محمد حفیظ کو ہیڈ کوچ کی ذمہ داریاں بھی دیے جانے کا امکان ذرائع کے مطابق دورہ آسٹریلیا کے دوران محمد حفیظ بطورے ہیڈ کوچ بھی ذمہ داری نبھائیں گے محمد حفیظ کو گزشتہ روز کامی کرکٹ ٹیم کا ڈائریکٹر مقرر کیا گیا تھا شہر کا موسم سرد اور خوشک رہے گا کم سے کم درجہ حرارت تیرہ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہوا میں خونکی کی وجہ سے سردی کا احساس بھی بڑھنے لگا موسیقی